پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ٹائم لاؤس کرنے کے فیور میں میں کافی کم ہوتا ہوں سمیں آپ کا لاؤس نہ ہو اس لئے آج تک کبھی بھی میں نے لائک سیئر اور سبسکرائب کرنے کے لئے نہیں بولا سیدھے میں ٹاپک کی بات کرتا ہوں میرا صرف موٹو یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ کو نالج ڈیلیور کر پاؤں جتنا بھی میں نے سیکھا ہے جتنا بھی میں جانتا ہوں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سیم ٹاپک پہ ابھی میں دو ویڈیوز ریکارڈ کرنے والا ہوں یہ جو رننگ ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہو اس والے ویڈیو میں میں کیلکولیشن کی بات نہیں کروں گا یعنی کہ جو ویلیو کو ہم سبٹیٹیوٹ کریں گے تو اس کے بعد جو پلس مائنس انٹو ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ کام ہم نہیں کرنے والے ہیں سو دھٹکے آپ کا ہی سمیہ بچ جائے کیونکہ جائد سی باتیں ویڈیو کی لئے انت چھوٹی ہو جائے گی لیکن گھبراو مت اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میری تو کیلکولیشن بھی کمجور ہے میں وہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں تو بس اسی چیز کے لئے میں نے سیپرٹ الگ سے ویڈیو بنا دیا ہے ابھی ہی بنانے والا ہوں اس کے بعد میں ریکارڈ کرنے والا ہوں اور دونوں کے لنک ایک دوسری کے ڈسکرپسن باکس میں بھی میں ڈال دوں گا تو آپ دیکھ لو اگر لگتا ہے کہ کیلکولیشن آپ کی ٹھیک ہے آپ کنسپٹ میں کام کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کنسپٹ کے ساتھ کیلکولیشن بھی چاہیے تو جو لنک ڈسکرپسن باکس میں ہے وہ ویڈیو آپ کے لئے ہوگی تو چلیے پھر سیدھے ٹاپک پہ آتے ہیں اب یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ارث پہ اگر آپ کی ویڈ سکسٹی نیوٹن کی ہے تو مون پہ جو آپ کی ویڈ ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ چھے گناہ کم ہو جائے گا یعنی کہ دس نیوٹن کا ہی رہ جائے گا میں نے نیوٹن ویڈ کو یوز کیا جی ہاں ماس اور ویڈ میں فرق ہوتا ہے میں ساری باتیں بتاؤں گا آپ گھبراو مت کیونکہ میں کنسپٹ کہیں بھی جمپ کرنے والا نہیں ہوں اب دیکھو سب سے پہلے ماس اور ویڈ میں فرق ہوتا ہے ماس وہی نورمل جس کا یونٹ کیجی میں آپ لکھتے ہو اور ویڈ کا مطلب ہوتا ہے ایم جی اسی چیز کو میں نے یہاں لکھا ہے اور ٹوٹل کیا کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس چیز کو ڈیرائیب کرنے کے لیے اسے میں نے آلریڈی یہاں لکھ رکھا ہے یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے میں سب کچھ کلیر کر دیتا ہوں ویڈ کا مطلب ہوتا ہے ایم جی ماس اور یہ کیا ہے ایک ساریشن ہے اور خود جی کا مطلب ہوگا capital جی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا universal gravitational constant ہے ایم کا مطلب ماس کس planet کی بات کہہ رہے ہیں اور ار کا مطلب radius ایک منٹ روکشا اب میں تھوڑے اور ٹھیک سے بتا دیتا ہوں اب دیکھو مان لو آپ ویٹ نکالنا چاہتے ہو یہ دو کو بہنے آپ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کی ڈیریویشن میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہو اس کی ڈیریویشن دیکھنا چاہتے ہو تو اسے بھی جا کر کے آپ وزٹ کر سکتے ہو لیکن فلال obviously ڈیریویشن کی یہاں تو بات نہیں کرنے والے ہیں تو یہ دو چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے اب دیکھو کسی بھی planet میں اگر آپ اپنا ویٹ نکالنا چاہتے ہو تو فارمولا کیا ہوگا mass into g اس planet کا g آپ لکھو گے mass تو always constant ہوتا ہے معلوم دیرتی پہ آپ کا mass 60 kg ہے ٹھیک ہے 60 g تو وہ 60 ہی رہے گا اور اس planet کا جو بھی g ہے اس کو آپ دیکھ لو for example earth میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا 9.8 ہوتا ہے تو 9.8 آپ لکھ لوگے اب g نکالنے کے لیے ایک الگ سے فارمولا ہے تو small g یعنی کی acceleration due to gravity یہ نکالنے کے لیے کیا فارمولا ہے gm by r² کافی important یہ relation ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو پھر سے کس planet کی آپ g نکالنا چاہتے ہو اگر earth کی آپ g نکالنا چاہتے ہو تو یہاں mass اور radius earth کا لکھو گے اگر moon کی نکالنا چاہتے ہو تو obviously mass اور radius moon کا لکھو گے کسی اور planet کا نکالنا چاہتے ہو تو اس کا mass اور اس کا radius لکھو گے یہ تو کافی simple ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی چلو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے یعنی کی یہ کیا ہے simple ہے mass of the earth جو یہ ہے radius of the earth اچھا دیکھو decimal میں تھوڑے بہت کئے 19-20 ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے لگ بگ لگ بگ کیا ہے approximate تو اس کو لے کر کے زیادہ debate کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میں نے data لکھا ہے as per ncrt class 9 کی ncrt میں نے اس سے لکھا ہے تو الگ الگ جگہ آپ دیکھو گے تو ہو سکتا آپ کو کہیں تھوڑے سے الگ الگ مل جائے کئی بار round up کر کے اس کو ہم بول دیتے ہیں 6 سے یاد رکھتے ہیں 6 into 10 to the power 6 meter یاد رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو لے کر کے debate مت کرنا لیکن آپ اسی ویلی کو use کرنا یہ میں نے as per ncr چھے لکھا ہے تو یہ کیا ہے mass of the earth اور یہ radius of the earth radius of the earth کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں پھر یہ کیا ہے mass of the moon اس کی بات کر رہے ہیں اور یہ radius of the moon تو یہ data آپ یاد کر لینا یہ data important ہی ہوتا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے plus minus into divide اور definitely یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا تو چلیے اب دیکھیں اس چیز کو کتنی آسانی سے آپ derive کر سکتے ہو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ earth پہ یا کسی بھی چیز کی کتنی weight ہوگی اس کے لیے ہم ایک formula derive کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو weight کے لیے formula کیا ہوگا بس اس دونوں کو آپ دیکھو mg ہوگا تو کیونکہ ہم earth کی بات کر رہے ہیں تو g earth کا ہم لکھیں گے یہ تو کافی simple ہے اب g کو replace کیسے کریں تو gm by r square بس اسی چیز کو لکھنا ہے کیونکہ یہ سارا کام ہمارا earth کے لیے ہونے والا ہے تو جائر سی بات ہے mass ہم earth کا لکھیں گے اور radius بھی earth کا ہی لکھنا ہوگا اس میں کہیں کوئی دکت بالی بات نہیں ہے مزیدار بات یہ ہے m اور g کو لے کر کے آپ کو tension نہیں لینا ہے کیونکہ بعد میں یہ cancel out ہو جائیں گے بس آپ mass اور radius کو آپ لکھ دو صحیح طریقے سے تو جیسے ہی mass کو لکھو گے تو یہ ہو جائے گا radius یہ color سے میں نے الگ الگ color سے میں نے لکھا ہے سودار کی آپ کو ساری باتیں clear رہے ہیں تو mass دیکھو میں نے لکھا چلیے لکھ دیتا ہوں یہاں تھوڑا سا video کو cut کر دیتا ہوں پیارے بچوں اب جلدی سے اس calculation کو دیکھ دو آپ دیکھ سکتے ہو m اور g کو میں نے یہاں لکھا اور mass of the earth کا value میں نے یہاں سے یہاں copy down کر لیا اور radius پہ as usual میں نے وہی کام کیا square بھی لکھ دیا square کے بدلے ساری چیزیں دو بار ہوں گی تو یہ دیکھو اس پہلے پارٹ کو میں نے دو بار لکھا اور 6 into 2 یعنی 12 ہو جائے گا اور جب اوپر جائے گا تو منس ہو جائے گا میں یہ پارٹ تھوڑا جلدی جلدی کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کی ویڈیو مجھے جلدی complete کرنا ہے اور detail میں دیکھنا ہے تو پھر جو لمبی والی ویڈیو ہے اسے دیکھ لو ٹھیک ہے تو اب بس دیکھو میں نے decimal کو یہاں remove کیا اور یہاں سے 1 0 میں نے یہاں لے کر کے آ گیا جیسے آپ کو میں نے ویسے simplify کر لو اس کو لے کر کے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو میں نے divide کیا divide کرنے کے بعد value لگوگ یہ آئے یہاں خود round off کیا گیا ہے اس کو لے کر کے confuse مت ہو جانا اور اس کو میں نے as usual لے کا ٹھیک ہے یہاں 12 سے 11 جو ہوں گیا 1 0 میں نے یہاں لے کر کے آ گیا تو چلو mg کے ساتھ اتنا آ گیا یعنی weight of a body on earth یہ کتنا ہو جائے گا 1.474 into 10 to the power 11 mg یہاں m کا مطلب کیا ہوگا جس body کے آپ weight کی بات کر رہے ہو اور g کا مطلب universal gravitational constant اس کو میں نے ابھی یہاں substitute نہیں کیا کیونکہ آگے یہ cancel out ہونے والا ہے similarly same process کروگے moon کے لیے یعنی کہ یہاں بس moon کا mass لوگے یہاں بھی کیا ہوئے moon کا radius لوگے اور simplify کروگے value تو میں نے یہاں لکھی دیا ہے اور جیسے simplify کروگے آپ کو finally یہ مل جائے بلکل same pattern میں یہ کام ہوگا by weight of a body on the earth is equal to دونوں کو جیسے ہی آپ divide کروگے چلیے یہاں بھی fast forward کر دیتا ہوں اب پیارے بچوں اس بالے section کو دیکھ لو mm اور gg کر جائے گا اس کے بعد ان دونوں کو simplify کر لو جیسے simplify کروگے کافی یہ simple simplification ہے جیسے کروگے تو یہ لگ میں اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ چلتا جائے گا اب چاہو تو calculator میں اس چیز کو try کر لو اگر آپ کو doubt ہے تو لیکن جیسے بہت ہوگا بہتر ہوگا آپ کچھ ایسا symbol use کر لگ تو جیاد اچھا مانا چاہے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے فائنلی ہمارے سامنے یہ statement آیا weight of the body on moon is equal to کیا ہو جائے گا یہ 6 گنا کم ہے weight of the body on the earth یعنی کہ جو کچھ بھی earth پہ ہوگا اس کا لگ 6 گنا کم لیے اس لیے اتنا ہی رکھتے ہیں تو آئی hope ویڈیو میں بتائی گئی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھ گا اور ہاں اگر detail میں جان نا ہے تو جو link description box میں دیا ہے اسے definitely visit کر لیجی گا thank you